السلام علیکم میں باکر نکوی پی ایس ایکس و نکوی کے پلیٹ فورم سے آپ سے مخاطب ہوں آج کی جی میری ویڈیو کا مقصد ہے کہ آپ پاکستان سٹوک ایکسچینج میں کتنی طریقے سے کتنی ویز ہیں ارننگ کے سمپلی آج ہم ڈسکس کریں گے کن کن میتھڈز کے درہو آپ پاکستان سٹوک ایکسچینج میں ارننگ کر سکتے ہیں چلیں جی اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں بیسک تین میتھڈز ہیں جن کے درہو آپ پاکستان سٹوک ایکسچینج میں ارننگ کر سکتے ہیں پہلا میتھڈ جو ہے وہ انٹرا ڈیٹ ریڈ ہے کہ آپ آج ہی شیر خرید دیں جیسا کہ میں آپ کو شیر دکھا رہا ہوں ٹی آر جی ٹکنالوجی سیکٹر کا سٹوک ہے یہ بہت ہی رسکی سٹوک ہے اس میں میں آپ کو ریکمنڈ نہیں کرتا کہ آپ انویسٹ کریں فری فلوٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے لیکن اگر آپ ڈیٹ ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے رسک لینا چاہتے ہیں پھر آپ اس سٹوک میں انویسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ڈیٹ ریڈ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جو سٹوک کا ہائی لو ہے بہت زیادہ ہی سٹوک پرائس فلکچویٹ کرتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ایک دن کا میں نے چارٹ اوپن کی ہے پی ایس ایکس کے ڈیٹا بوٹل پر یہ دیکھیں جس اس نے جو آج کے دن میں لو لگایا ہے وہ نائنٹی فائیف کا لگایا ہے اور جو ہائی لگایا ہے اس نے وہ نائنٹی سیون کا لگایا ہے کہ اگر آپ اس کے ہزار شیر خریدتے نائنٹی فائیف کے نائنٹی سکس کے بھی اگر آپ خریدتے اور نائنٹی ایٹ کے بھیجتے ٹو تھاؤزنڈ آپ کو اس پر پروفٹ ہو جانا تھا بہت ہی رسکی سٹوک ہے اب کے ٹریڈرز میں اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے جیسا کہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بتایا تھا تو جہاں جو بھی سٹوک ہے نا ایک دن کا ہائی اور لو ہے جب مارکیٹ کلوز ہوتی ہے یا جب مارکیٹ اوپن بھی ہوتی ہے تو یہاں اس کا لکھا آ جاتا ہے کہ یہ سٹوک کی پرائس میں آج کے دن میں کچھن آئی ہے آج مارکیٹ جو ہے مارکیٹ میں زیادہ وولیوم نہیں تھا اس وجہ سے سٹوک کی پرائسز میں آج جو فلکچویشن ہے وہ بہت مائنر ہے اور زیادہ سٹوک آج نیگٹیب میں بند ہوئے ہیں کیونکہ مارکیٹ ایٹی سیون پوائنٹ نیگٹیب میں کلوز ہوئی ہے اگر آپ ڈے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے وولیوم لیڈر جن سٹوک میں وولیوم زیادہ ہوتا ہے آپ ان میں بھی ڈے ٹریڈ میں انویسٹ کر کے پروفٹ گین کر سکتے ہیں نیکس ٹاک جی ہمارا ہے ونسی اون ہے یہ بھی ٹیکنالوجی سیکٹر کا سٹوک ہے اس سٹوک کی جو پرائس ہے وہ ٹی آر جی کی نسبت قدرے بہتر سٹوک ہے آپ اس میں بھی ڈے ٹریڈ کے لیے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اس میں لانگ ٹرم کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور آپ شوٹ ٹرم کے لیے بھی اس میں سونگ ٹریڈنگ بھی کر سکتے ہیں بہت اچھا سٹوک ہے یہ اس ٹرم جو اس کی پرائس ہے وہ بہت اکنومیکل پرائس میں ہے آپ کو یہ سٹوک مل رہا ہے آپ یہ بھائی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر انٹرادے ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی دو تین روپے کی فلکچویشن ایزی لی آجاتی ہے چلیں تیگ ہی چلتے ہیں آپنے نیکس ٹوک نیکس ٹوک جی پائنیر سیمنٹ ہے سیمنٹ سیکٹر کا سٹاک ہے ابری ویشن اس کی پی آئی او سی ہے نیکس ٹوک جی پی آئی او سی ابری ویشن جو ہے اس کی پائنیر سیمنٹ لیمیٹیڈ سیمنٹ سیکٹر کا سٹاک ہے اس میں بھی بہت اچھی فلکچویشن ہے دو تین او روپے کی فلکچویشن اس سٹاک میں ایزی لی آ جاتی ہے آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں جو اس نے ہائی لگایا ہے وہ سیونٹی کا لگایا ہے اور جو لو لگایا ہے وہ سکسٹی ایٹ روپیز کا لگایا ہے آپ اس میں بھی ڈے ٹریڈ کے لیے یا سونگ ٹریڈ کے لیے یہ سٹاکس بیسٹ ہیں اگر اسی طرح میں آپ کو پتہ چلوں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کونسے سٹاکس ہیں جن میں فلکچویشن زیادہ ہے آپ یہاں سرمایہ ڈوٹ پی کے کی ویب سائٹ پہ آئیں گے فورتھ لاسٹر موسٹ والوٹائل سٹاکس آپ اس پہ کلک کریں گے یہاں جو سٹاکس منشن ہوتے ہیں ان سٹاکس کی پرائس میں سب سے زیادہ فلکچویشن آتی ہے موسٹ والوٹائل سٹاکس ہیں اس میں والیوم بھی بہت اچھا جنریٹ ہوتا ہے پی آئی او سی اس میں ٹاپ اے سیمنٹ اے این ایل میپا لیف چرار سیمنٹ اس کی والوٹائلٹی کی حساب سے یہاں لسٹ آویلیول ہوتی ہے نیکسٹ جو آپشن ہے آپ کے پاس وہ سوئنگ ٹریڈ ہے سوئنگ ٹریڈ سے مراد اس طرح ہے کہ اگر آپ سٹاک آج پر چیز کرتے ہیں تو آپ کے جو ٹارگیٹ ہو منیمم وہ ایک دو منت کے اندر جدھر بھی آپ کو اچھا پرافٹ ملے آپ اس سٹاک کو سیل کر دیں چند سٹاک کی بات کرتے ہیں جو اس ٹائم بہت اچھی پرائس میں ہیں جن کو آپ سوئنگ ٹریڈ کے لیے بھائے کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو اچھا ریٹرن دیں گے جس میں سے جو پہلا سٹاک ہے وہ ہمارے پاس ہے نیٹی ایف یا بیس سال کا اس کا چارٹ دیکھ سکتے ہیں جو سٹاک نے ہائی لگایا ہے وہ آٹھ سو کا لگایا ہے اور جو سٹاک نے لو لگایا ہے وہ دوہزار گیارہ میں سکسٹی تھری کا آٹھ سٹیننگ پرفارمنس ہے سٹاک کی مقصال سل پروفیٹ میں جارہ ہے نیشنل فوڈ لیمٹیڈ آپ اس میں بھی سوئنگ ٹریڈ کر سکتے ہیں جو اس کی کرنٹ پرائس ہے وہ 141.56 ہے آپ اس کو بھی اس کی بھی ہولڈنگ کر سکتے ہیں آپ کو یہ ایک منت کے اندر اندر ہی اچھا پروفیٹ لے دے گا سوئنگ ٹریڈ ہے اگر جیسے ہی آپ کا پروفیٹ بوک کو آپ نے سٹاک کو فوراں سیل کر دیں نیکس ٹاک سوئنگ ٹریڈ کے لیے پی ایسو یہ آپ اس کا ایک منت کا چارٹ دیکھ سکتے ہیں پی ایسو آٹسٹیننگ پرفارمنس ہے یہ جب بھی 169,168 پہ آیا ہے 174 کو اس نے سٹاک نے کروس کی ہے آٹسٹیننگ پرفارمنس ہے سٹاک کی آپ اس کو بھی بھائے کر سکتے ہیں اس کی پرائس ٹو بک ویلیو بھی بہت اچھی ہے ارننگ پر شیئر اس کی بہت اچھی ہے آپ اس شیئر کو بھائے کر سکتے ہیں اور جو ایسی لی آپ کا ٹارگیٹ ہے وہ 180 رہ کے 180 ایسی لی یہ بیٹ کرے گا ایک منت کے اندر یہ ایسی لی اپنا ٹارگیٹ اچھیف کر لے اور آپ اس کو سیل کر کے اچھا پرافٹ کما سکتے ہیں نیکس ٹاک جی ہمارا جو سوئنگ ٹریڈنگ کے لیے میں ریکمینڈ کر رہا ہوں آپ کو وہ اپی سی ایل ہے آٹسٹیننگ پرفارمنس ہے سٹاک کی میں سب سے زیادہ ڈیویڈنڈ پر ایک سٹاک آئی ہے آپ اس کا ایک سال کا چارٹ دیکھ سکتے ہیں ریسنڈی اس نے ڈیویڈنڈ اناؤنس کی ہے اس لیے اس کی پرائس نیچے آئی بھی ہے آپ اس کو بھائے کر سکتے ہیں اور ایسی لی یہ آپ کو سکسٹی سکسٹی فائف کا جو ٹارگیٹ ہے وہ اچیف کرے گا اس کی کرنٹ پرائس جس پہ یہ ٹریڈ ہو رہا ہے وہ 58.90 ہے نیکس ٹاک جی ہمارا ہپکو ہے آٹسٹیننگ پرفارمنس ہے بہت زیادہ ملچول فنڈ اس میں انویسٹیڈ ہے آٹسٹیننگ پرفارمنس ہے سٹاک کی گروہ سٹاک ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں اس کو لانگ ٹرم کے لیے بھی لے سکتے ہیں اور اس میں آپ سوئنگ ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹاک نے ہائی ون فارٹی تھری کا لگایا ہے سکسٹی تھری پوائنٹ سیون سیون پہ یہ سٹاک اس ٹریڈ کر رہا ہے اس کا ایزی آپ ٹارگٹ جو رکھ سکتے ہیں سکسٹی نائن سیونٹی پہ ایزی لی یہ ٹچ کرے گا جیسا ہی آپ کا ٹارگٹ اچیو وہ آپ اس کو سیل ٹاکس بتائیں ہیں سوئنگ ٹریڈنگ کے لیے یہ ایک ویک سے لے کے ٹو منس کے درمیان اپنی جو آپ کو ٹارگٹ ویلیو ان کی بتائی ہے یہ ایزی لی اچیف کر لیں گے بے شک یہ آپ کو ایک ہفتے کے بعد یہ ٹارگٹ اپنا اچیف کریں آپ پروفیٹ بوکیں اور ایکزیٹ ہو جائیں سٹاک نیکس سٹاک جی میں جو لانگ ٹرم انویسمنٹ کے لیے آپ کو سجیسٹ کرنے لگا ہوں نہائید اچھے سٹاک ہیں فنڈامینٹلی میں نے ان کو چیک کی ہے اور جن میں میں خود بھی انویسٹیڈ ہوں نیکس سٹاک جی اے بی ایل ہے لانگ ٹرم انویسمنٹ کے لیے لائٹ بینک لیمیٹیڈ آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس ہے سٹاک کی یہ سٹاک پاکستان 2008 میں اور جو ریسنٹ سٹاک نے ہائی لگایا 2019 میں 112.01 کا لگایا ہے اس ٹیم جو پرائس ہے سٹاک کی وہ 66.00 ہے آج اس سٹاک کی ایک ڈیویڈنڈ ڈیٹ تھی سٹاک نے اپنا ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا تھا ڈیویڈنڈ آپ چیک کر لیتے ہیں سٹاک نے کتنا اناؤنس کیا تھا فیس ویلیو ٹین پر 20% پی آؤٹ اس سٹاک نے اناؤنس کیا تھا یعنی دو روپے پر شیئر یہ سٹاک آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے ریسنٹ پندرہ مارس دوزار بائیس میں بھی ڈیویڈنڈ دی ہے دو روپے کا 27 اپریل کو بھی اس نے دو روپے کا ڈیویڈنڈ دی ہے اور اب اس نے 29 اگست کو بھی اپنے ڈیویڈنڈ کی اناؤنسمنٹ کی تھی آج اس کی ایکس ڈیویڈنڈ ڈیٹ ہے اس کی جو ارننگ پر شیئر ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا سٹاک ہے یہ اس کی جو بک ویلیو ہے 109 ہے 66 پہ ٹریڈ کر رہا ہے آپ یہ بائی کر سکتے ہیں لونگ ٹرم کے لیے یہ پاکستان کا one of the largest بنک بنے جا رہا ہے بہت اچھی سٹاک کی گروت ہے انشاءاللہ آپ اس کو بائی کریں آپ کو فائدہ ہوگا آپ اس کو ایک سے دو سالوں کے لیے بائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ آپ کو اچھا ڈیویڈنڈ بھی دے گا اور کیپیٹل گھین بھی دے گا ہمارا نیکس سٹاک جو ہے وہ سسٹم لیمیٹیڈ ٹکنالوجی سیکٹر کا سٹاک ہے آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس ہے سٹاک کی 20 سال کا چارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جو سٹاک نے ہائی لگایا وہ 2021 میں 818 روپے کا لگایا ہے اس ٹائم جس پرائس پر سٹاک ٹریڈ کر رہا ہے 394.68 آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس ہے سٹاک کی آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں یہاں جو پرائس گری ہے میں نے پریویس ویڈیو میں بتایا تھا سٹاک نے اپنے بونس شیئر اور ڈیویڈنڈ انانس کیا تھا جس کی وجہ سے 50% بونس شیئر اور ڈیویڈنڈ انانس کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی پرائس مگی تھی آپ اس کو بھائے کر سکتے ہیں یہ لونگ ٹرم میں آپ کو بہت اچھا بینفیٹ دے گا کیاپٹل گین بھی دے گا بونس بھی دے گا ڈیویڈنڈ بھی دے گا انشاءاللہ آپ یہ بھائے کریں آپ کو اس میں فائدہ ہوگا سٹاک جی لوٹے کیمیکل آؤٹسٹینڈنگ سٹاک ہے آؤٹسٹینڈنگ پرفارمت ہے سٹاک کی کیمیکل سیکٹر کا سٹاک ہے مسلسل اس کی سیلز میں اضافہ ہو رہا ہے ارننگ پر شیئر میں اضافہ ہو رہا ہے آپ یہ بھائے کریں تو اس کی شیئر کی پرائس تھی وہ 15 سے 16 کے درمیان ٹریڈ ہو رہی تھی ریسنڈی اس نے 4 روپے پر شیئر ڈیویڈنڈن آناؤنس کیا تھا جو کہ اس نے اپنے شیئر ہولڈرز میں ڈیوائیڈ کی ہے شیئر ہولڈرز کو اس نے دیا جو کرنٹ پرائس ہے اس کی 29.89 ہے آپ اس کو بھائے کریں لونگ ٹرم میں آپ کا 1 سے 2 سالوں میں یہ سٹاک ہے 60 سے 70 easily یہ کروس کرے گا آؤٹسٹینڈنگ پرفارمس ہے ڈیویڈنڈ پینگ سٹاک ہے آپ اس کو بھائے کریں آپ کو کیپٹل گین بھی ہوگا اور ڈیویڈنڈ بھی ملے گا نیکس سٹاک جی ہمارا جی اے ٹی ایم گولیمہ ٹیکسٹائل لیمیٹڈ آؤٹسٹینڈنگ پرفارمس ہے سٹاک کی اس ٹائم جو سٹاک ہے وہ ٹریڈ ہو رہا 32.04 پہ سٹاک کا جو ہائی ہے ریسنٹ ہائی ہے وہ 58.02 ہے 2021 میں بھائی فروری کو آپ اس کو لانگ ٹرم کے لیے بھائے کر سکتے ہیں آپ کو اس پہ بھی اچھا پروفٹ ہوگا آپ کو اس پہ بھی اچھا کیپٹل گین ہوگا ایک سے دو سال تک اس کی ہولڈنگ کریں انشاءاللہ آپ کو اچھا پروفٹ ہوگا اس پہ نیکس سٹاک جی ہمارا سیمنٹ سیکٹر کا سٹاک ہے FCCL 4G سیمنٹ کمپنی لیمیٹڈ آؤٹسٹینڈنگ پرفارمس ہے سٹاک کی یہ 20 سال کا میں نے چارٹ اس کا اپن کی ہے 2017 میں جو اس کا ہائی تھا وہ 48.19 تھا آؤٹسٹینڈنگ پرفارمس ہے سٹاک کی اس ٹائم جو کرنٹ پرائس اس پہ یہ ٹریڈ ہو رہا ہے 15.47 ہے اس کو بھی آپ بھائے کر سکتے ہیں اس کی ہولڈنگ رکھ سکتے ہیں ایک سے دو سالوں میں یہ سٹاک آپ کو ایزیلی 50-60 جو ہے وہ کروس کر رہے گا ٹارگیٹ پرائس ہے وہ اچھی وہ آپ اس سٹاک کو سیل کر سکتے ہیں اس کی ہولڈنگ بھی رکھ سکتے ہیں آپ ان فیوچر یہ سٹاک ڈیوڈنڈ بھی اناؤنس کیا کرے گا ڈیوڈنڈ پینگ سٹاک بنجے گا یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ تمام دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کانڈلی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور باکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو موصول ہو سکے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنی ایک پروپر بناوں گا ڈیر ٹریڈنگ کے حوالے سے سونگ ٹریڈنگ کے حوالے سے مزید سٹاک سے ریکمینڈ کروں گا جن میں آپ ڈیر ٹریڈ اور سونگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں تمام دوستوں کا شکریہ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ